موسیقی 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 یہ کندر شہسید پردیش بننے سے لے کے لڈاک کو جو وقاس یہاں آنے والے ہیں وہ کوئی انومن بھی نہیں کر سکتے جی وہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کہ لڈاک کو لے کر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ کا وزن کیا ہے اور کندر سرکار سے یا سیدھی جو مدد ملے گی وہ کس طریقے کی ہوگی اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کے ضرورت ہے سب سے پہلے لڈاک میں وقاس کرنا کس کے لیے کیونکہ لڈاک جس ایریا پہ لوکیٹڈ ہے ایک طرف سے چینہ کے ساتھ ایک طرف سے پاکستان کے ساتھ جو بورڈر لگتے ہیں یہ لڈاک جو ہے اور یہ ہیمالیا کے اس پروت پہ پورے دنیا میں یا لڈاک سے اب سرولینس کر سکتے ہیں اس لیے لڈاک کے ایمپورٹنٹ کو سمجھتے ہوئے میں ہمیشہ کہتا ہوں لڈاک بھارت کے لیے ایک بومی کا ٹکڑا انگ نہیں ہے یہ انمول رتن ہے چاہے بورڈر سیکیورٹی سے لے کے ہو کیا ریپوزیٹری آف گلیشر جو ٹریجری آف وارٹر سے لے کے ہو ٹریجری آف میڈیسنل پلانٹ سے ہو یہ سارا وقاس کرنا دیش ہیت کے لیے ہے اور ابھی مانینیا نرندر مودی جی کے جو سرکار میں اس میں کسی کو بھی کوئی شنکہ کوئی شاک نہیں ہونا چاہیے کہ لڈاک کو جو وقاس کیا آنے والے میں ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ مانینیا نرندر مودی جی اور ان کے سرکار جو ہے پورے لڈاک کے لیے کبھی کبھی ہم سوچ دیکھیں کہ وہ لڈاک کے لیے ہی ہے یہاں اسی پیچھلے پانچ چھ سال میں ائرپورٹ ایکسٹینشن کے لیے چار سو آسی کروڑ دیا لڈاک میں جو یونیورسٹی نرندر مودی نے دیا میڈیکل کالیج دیا اور جو دو ڈگری کالیجز اور ایک خالصے میں ایک دراس میں دیا اسی طرح جو ریلوے کا نیٹ ورک ابھی جو بلاسپور منالی سے لے چار سو پچانے میں کلومیٹر کا جو ریلوے آ رہا ہے دیش کے سرکشہ کیلئے اسی طرح چاہے دیپاوالی پہ ہو یا الگ الگ تاہوہار پہ مانینیا پردان منتری جی ڈیفنس منیسٹر صاحب خود سیاہ چان آتے رہتے ہیں تو اس سے پتھا چلتا ہے کہ لڈاک کے لیے دیش کے لیے پردان منتری کے دل میں کتنے جگہیں رکھتے ہیں کیا جو ایسی چیزیں تھیں جو کی پچھلے کئی سالوں میں اس پورے ڈیویجن کو لڈاک کو لے کر درکار تھی اور نہیں ہو پائیں جو بہت اہم تھی لڈاک جو ہے شکشہ کے شیطر میں لڈاک بہت پیچھے رہا پچھلے ستر سال بارت آزاد ہوا انیس سو سنتالیس میں جمہو کشمیر کا ویلیا ہوا اس کے بات پھر لڈاک میں ان ستر سالوں میں صرف نائنٹین نائنٹی سکس میں کیول ایک ڈگری کولج چلایا ہے کیول یس تب تک یہاں ڈگری کولج بھی نہیں دیا ہے تو یہاں کے لوگ کہاں پڑھنے جاتا تھے یہاں کے لوگ جس کے پاس کوئی اچھا عمدانی ہو پیسہ ہو وہ باہر جانا ہوتا ہے یہاں سے دیلی جمہو چندگار یا شری نگر تو ابھی یونیورسٹی کے تو کسی بھی سرکار نے ایمیجن ہی نہیں کیا کنے دروہ کے کے بات ہے پھر نارندر موڈی سرکار آنے کے بعد لڈاک یونیورسٹی انڈر روسا ایناؤنس کیا اس کا وائس چینسلر اپوائنٹ ہے ابھی ریجسٹر سارا اپوائنٹڈ ہے تو یہ ابھی چلنا باقی ہے اسی طرح یہاں پہ جو سنٹرل انسٹیجیٹو بودھی سٹیڈی سے اس کو ڈیم یونیورسٹی کا درجہ نارندر موڈی سرکار نے دیا ہے اسی طرح کل یہ نارندر موڈی سرکار دوبارہ آنے کے بعد ہم نے ڈکٹر ہاش وردن جی کے دوبارہ ریکویسٹ کیا تو میڈیکل کالج کا بھی ایناؤنس ہوا ہے اسی طرح جو دو ڈگری کالجز جو نارندر موڈی جی کی سرکار نے تبکہ جو جمہ کشمیر کر رہا ہے جب پال اس پی مالک صاحب کی دوبارہ جو دو ڈگری کالجز دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں اتنے کم سمیہ میں پچھلے دو چار سالوں میں کتنے جو انسٹیٹویشن یہاں پہ نیا گوشیت ہوا ہے تو جب آپ کا شکشہ ٹھیک ہوگا تو انیہ آپ کا وکاس کا سارا پہلو بھی ٹھیک ہو جائے گا سر پریٹن کو لے کر لدہ کی اپنی خاص پہشان ہے لیکن پچھلے دنوں جب میں نے دیکھا کہ پردھان منتری نے بھی یہاں سولو ہرپس کی بات کہی اس کے علاوہ آپ نے ایک ارگنک کو لے کر ایک مشن چلایا اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ لدہ کی ایک الہدہ پہچان کو لے کر آپ لوگ کیا آگے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ٹورزم تو ہے ہی اس کے علاوہ کئی سمبھاونہ لدہ میں نظر آتی ہیں اس کو لے کر آپ کا کیا پلان ہے آپ نے ٹورزم اور ارگنک دونوں بات کا ذکر کیا میں یہ اس دونوں کو ایکونومی کے درشتی سے میں بتانا چاہوں گا لدہ کا ایکونومی کیس طرح ہم آگے لائیں گے ایک تو جو تریڈیشنل ایکونومی اگریکلچر بیس ہے موڈرن ایکونومی ٹورزم بیس تھے لدہ کئی دیفول ارگنک ایریا لیکن دیرے دیرے یہ کیمیکٹ فٹیلائزر آنے لگا یہ پیسٹی سائٹ آنے لگا تب کے وجہ سے لدہ کے لوگوں کے صحت بھی تھوڑا بگڑتے گیا ابھی ہم چاہتے ہیں کہ لدہ اسی لدہ پہ ہم واپس لے جانا چاہتے ہیں ویڈ ایڈیشن آف موڈرن ٹیکنولوجی ٹیکنولوجی کے ساہیوک سے لدہ کے ایک بار پھر سے آرگنک بن کے اوبرے اس درشتی اس ویژن کو لے کے ہم نے یہاں پہ ایک پولیسی بنیا ہے مشن آرگنک ڈبلومنٹ انیشیٹیو یعنی موڈی آئی موڈی آف لدہ یہ بھی بھارت کے پردان منتری جی سے ایک انسپائٹ ایک پولیسی ہم نے یہاں پہ بنیا اور لدہ اوٹرنوہ سیل ڈیولومنٹ کاؤنسیل لے کے لیول پہ ہم نے اس پولیسی کو پارت کیا اس میں الگ الگ کمپوننٹ رکھے ہیں کی انیمل ریئرنگ کیسے کریں گے ایک ٹیکنولوجی موڈرن طریقے پہ پھر کیمیکل پسٹیسائیڈ کیمیکل فٹیلیزر کو ریپلیس کر کے منور ہم کیسے خود گھر میں بنائیں گے گائے کے گوبر سے کیسے بنائیں گے اور وہ جو ہیلتھ کے لیے فرینلی کیسے ہو یہ سارا کر کے ہم نے ایک پولیسی بنا کر بارت سکر کو ہم نے سوپے ہیں تو آنے والے دنوں میں اس پہ بھی ہم زور شور سے امپلیمنٹ کر کے دوہزر پچیس تک ہمارا ٹارگیٹ ہے دوہزر پچیس تک لداغ میں ایک بھی ویلیچ ایک بھی گھر نہیں رہے گا جو آرگنک نہ ہو اور وہ بھی سیٹیفائیٹ ویلیچ سیٹیفائیٹ فارمر سیٹیفائیٹ پروڈکٹ ہم مرکیٹ میں لے آئیں گے مطلب مانا جائے کہ ایک آرگنک علاقے کے روپ میں لداغ کو نہیں پہچان ملے گی ساری اور اہم سوال جو کہ یہاں کے لوگوں میں بھی چنتا ہے کہ وکاس اور پریعاورن کے سنتولن کو یہ بہت اہم ہے لداغ کے لیے اس کو کس طریقے سے بنائیں گے کیونکہ وکاس اور پریعاورن دونوں کو لے کر کئی بار بحث ہوتی ہے کیونکہ وکاس کے راستے میں پریعاورن کہیں نہ کہیں کبھی کبھی دبا ہوا دکھائی دیکھتا ہے تو ایسے میں لداغ کو لے کر خاص طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا سنتولن کیسے بنایا جائے گا ہمارے لوگوں کا کنسن جو ہے یہ بہت مہتپون ہے یہ جنوین ہے لیکن عام لوگوں میں لاؤس ریگولیشن رولز کے جانکری تھوڑا کم رہتا ہے یہ بہت سچ ہے کہ لداغ کے اندر چہسید پردیش بننے سے پہلے تھری سیونٹی ہٹنے سے پہلے ہم جمہو کشمیر کے ساتھ تھے اس وقت ہمارا لداغ اٹرانومس ہیلڈ ایلومن کاؤنسل جو ہے وہ ایک سٹیجیٹوری بوڈی تھا اب اس سٹیجیٹوری بوڈی کو کل تھری سیونٹی ہٹانے کے بعد جتنا بھی جمہو کشمیر میں لو جو اچھے اچھے لو سے وہ آگے بھی ایبلیکیبل بنانے کے لئے ایڈپٹیشن کیا اس میں لداغ اٹرانومس ہیلڈ ایلومن کاؤنسل کا ایکٹ بھی جو ہے ایڈپٹ ہوا ہے اس سے کیا ہوا ہمارا لداغ اٹرانومس ہیلڈ ایلومن کاؤنسل جو ہے سٹیجیٹوری بوڈی سے ایک کونسٹیٹویشنل بوڈی بنا ہے ابھی یہ ایک مہتبون بات ہے پھر اس اٹرانومس ہیلڈ ایلومن کاؤنسل کے سبجیکٹس میں پہلا نمبر پہ آتے ہیں پلین فرمولیشن پلین فرمولیشن یعنی کی اس لداغ کے وطورن کو دیان میں رکھتے ہوئے پریورن کو دیان میں رکھتے ہوئے یہاں پہ جو بھی ویکاس کا یوچنا بنائیں گے وہ لداغ اٹرانومس ہیلڈرانومن کاؤنسل بنائیں گے تو اس میں کسی کچھ چنتہ ہونے کے بات نہیں ہے اور وہ کونسٹیٹویشنل بوڈی جب وہ بنائیں گے تو اس کو نہ مان کے چلانے کے کوئی گنجائی واجائی نہیں ہے اس لئے ان چیزوں میں لوگوں کو تھوڑا ٹیکنیکلی جان کری کم ہے تو لوگوں کا چنتہ تھوڑا زیادہ ہے یہ چنتہ دور کر رہے ہیں یہ چنتہ کال بھی آپ نے دیکھا یہاں پہ جب ہم لداغ میں بڑا جشن ہم منا رہے تھے پرائیڈ ڈیل منا رہے تھے اس میں میں نے اپنے لوکل بشاہ میں یہ سارا ٹیکنیکلٹیز میں نے لوگوں کے آگے رکھا اور دوسرا ایک چیز سمجھنے کہ یہ ضرورت ہے جمہو کشمیر ریو اورگنزیشن کا جب بیل آیا اس بیل میں سیکشن فیفٹی ایٹ سیکشن نائنٹی سکس ان سیکشن ون زیرو تھری یہ تینوں جو ہے یہاں کے ال جی کو لیفٹیننٹ گورنر کو ایمپاوار کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سالوں میں لداغ کے ضرورت کے حساب سے کیا کیا رول ریگولیشن بنانا چاہیے سو ال جی انہاف کمپیٹنٹ تو ال جی جو ہے یہاں کے لوکل پبلک ریپریزنٹیٹیو کا جو انسٹیٹویشن اوٹرانوہ سیڈ ڈیولیمنٹ کا کاؤنسل کارگیل کا اور لے کا ہے ان دونوں کو کانفیڈنس میں لے کے ال جی ساب اس کو جب اپنے کاریوارن کریں گے تو اس میں یہ سارا آ جائیں گے تو اس میں لوگوں کو چنتہ ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے میں سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے کی جسے جی ان کے کے لیے ویدھان سبھا کی بات ہوئی تو ویدھان سبھا نہ ہونے کی ستی میں جو ہل ڈیولپلپمنٹ کاؤنسل ہے وہ اتنا ایمپاور رہے گی کیا کہ یہاں کے اس تھانیے جو فیصلے ہیں وہ کر سکے اپنے جیسے کی بات کی کانسٹویٹویشنل باڈی ہو جائے گی تو وہ اپنے اپنے بہت اہم ہے اور بے حق ذمہ داری بھرا بھی ہے تو کیا اتنی سوائتتہ رہے گی اور کیا اس سے زیادہ ہی سوائتتہ بڑھے گی اب ہل ڈیولپلپلپمنٹ کاؤنسل کی کول ملا کے اس کا جواب جو ہے مانینیہ گرہ منتری امیچہ جی نے لوگ سبھا کے صدن پہ پٹل اس میں چھے طریق کو یہ بات رکھے ہے فیدن سبھا نہ ہونے کے کارن سے یہاں لداخ اس سے بدош جو نرنیہ ہوگا تو انف کمپیٹن رہے گا آپ کے بارے میں بات کی اور سوشل میڈیا پر ایک دم سے ٹرینڈ ہونے لگے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بہشن کے لیے آپ نے کوئی خاص تیاری کی تھی یا پھر اس بہشن ایک دم سے وہ سب آپ کی بھاونائیں آ گئیں اس بہشن کے لیے ہمارے لوگوں نے پچھلے ستر سال تیاری کیا ہے اگر میں اس بہن کو کہوں تو یہ جو ہے اس کو الگ سے کوئی ایک دن دو دن لگا کہ تیار کرنے کے ضرورت نہیں تھا جو یہاں پہ گیا گزرے جو یہاں کے لوگوں کے باونہ ہے وہی ہم نے وہاں پرکٹ کرنا تھا اور وہ میں نے کوشش کیا کہ کم سمیہ میں پورا اس جو لڈاک کے باونہ جو ہے وہ دیش کے سامنے سدن کے دوارہ پورے دنیا کے سامنے رکھنے کے اور with fact and figure اس میں کوئی بھی ایک بات بھی ایگزگریٹ نہیں ہے اور کام بھی نہیں ہونے دیا جو وہاں رکھنا چاہیئے تھا وہی میں نے کوشش کیا اور میں آبھار ہوں کی بارت کے جو یشاشوی مانینیا پردان منتری جی ہوم منسٹر امیچہ جی اور اسی طرح ہمارے سینئر لیڈرز اور پورے دیش واسی 135 کروڑ کے پورے دیش واسی جو ہے انہوں نے میرے باشن کو سویکر کرنے کا ملہ پورے لڈاک کے باونہوں کو سویکر کیا اور یہ دیش والوں کا پریم ہے ہم دیش کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے لیکن یہ 370 نے اٹکل 370 نے جوڑنے نہیں دیا جیسے 370 ہٹا ہم نے باونہ پر کٹ کیا اور دیش والوں نے ہمیں اپنایا ہے یہ ہمارے دیش والوں کی اس سے بڑا بڑا پن کیا ہو سکتا ہے اس بھرشوڑ کے دوران میں دیکھ رہا تھا کہ وپکش پر کافی حملہ ور دکھائی دیئے وہ سمجھنا چاہیں گے کہ وہ وپکش کو لے کر کتنا غصہ تھا آپ کے منہ نہیں یہ پکش وپکش کا کھیل ایکچولی نہیں ہے جنہوں نے لڈاک کے ساتھ جو ناجائز کیا اس پہ تو ہم حملہ بولیں گے جنہوں نے لڈاک کو نہیں اپنایا جنہوں نے لڈاک کو اندرے میں رکھا ان کو تو ہم نے وہ بولنا ہی بولنا ہے آپٹر ایبروگیشن آف اٹیکل 370 پورے جمہو کشمیر میں بی ڈی سی کا الیکشن ہوا بلوک ڈیولومنٹ کانسل کے الیکشن ہوا اس بی ڈی سی الیکشن میں جمہو کشمیر میں انسیہ اور کانگریس نے بائیکوٹ کیا اب وہ جمہو کشمیر علاق ہو چکا ہے لڈاک لڈاک علاق ہو چکا ہے لیکن جمہو کشمیر نے انسیہ اور کانگریس کی لیڈر نے بائیکوٹ کا جو اعلان کیا وہ لڈاک میں بھی امپلیمنٹ کیا انہوں نے اب کانگریس کے مائن میں یہ ہے کہ لڈاک ابھی بھی جمہو کشمیر کے اندر ہے یہ مائنسیٹ شروع سے چلا ہے ابھی وہ مائنسیٹ نہیں نکل پا رہا ہے یہ پورے دیش کے لیے دوربک کی بات ہے تو ایسے ویچار درہا ہم کبھی سویکر کریں گے بھی نہیں آنے والے دنوں میں بھی آنے بھی نہیں دیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے سالوں میں پچاس ساٹھ سالوں میں سنسط کے پٹل پر لڈاک واسیوں کی جو آواز ہے اسے درکنار کیا گیا ان کی مانگو کو درکنار کیا گیا لڈاک جو ہے شروع سے ایک شانتی علاقہ کے نام سے جانے جاتے ہیں ایک پہچان ہے لڈاک کا اس پہچان کو بگاڑنے کے لیے بھیج بھیج میں انسی کانگریس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اس پہچان کو بگاڑنے کے لیے ابھی اپنے ایجیٹیشن کے اندولان کے جو ذکر کیا 1989-90 میں جب کشمیر میں جو ملٹ انسی کا ایک دور چلا لڈاک بلکل شانتی تھا اس وقت جو مرکز میں جو سرکار تھا جمہو کشمیر میں جو سرکار تھا انہوں نے لڈاک کا سیچویشن بھی بگڑا اور لڈاک میں لڈاک والوں میں یہ ڈر فیلایا کی کشمیر کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو نہیں پوچھا جائے گا ٹھیک تو اس سے ہمارا ببیش ہے کیا ہوگا اس کے چلتے یہاں کے تب کے یششوی نیتا جو ہے یا آج بھی وہ ایک سمنت لیڈر ہے کل کے ہم نے جشن کے دور پورے لڈاک کے اور سے ان کو سمنت کیا شریف طبستان سیوانج جی انہوں نے ایک لیڈرشیپ دیا لڈاک کو انہوں نے ایک اندولن چڑھا کہ کشمیر میں جو بھی فیصلہ ہو وہ کشمیر کے لیے ہی ہو لڈاک اس میں شامل نہ کرے لڈاک کے پرتیاب جو بھی نرنہ لینا ہے وہ لڈاک والوں سے پوچھے ایسے ایک سلوگن کے ساتھ فری لڈاک فروم کشمیر وی ون یونین ٹیریٹوری ایسے سلوگن کو لے کے ایک یہاں پہ اندولن چڑھا اس کا بھی انہوں نے سنوائی نہیں کیا لیکن اس وقت اس کا سنوائی نہیں کیا بلکہ یونین ٹیریٹوری کو دبانے کے لیے انہوں نے کوشش کیا کہ لڈاک کو ایسے سلوگن کو دنگی لڈاک کو سکیڈول ٹرائب کا درجہ دیں گے اچھی بات ہے شیڈول ٹرائب آیا اس سے یہاں وکاس بھی آیا ایسے بھی تھوڑا وکاس آیا لیکن پھر بھی ہمارے تب کے نیتاؤں نے کہا کہ ٹھیک ہے شیڈول ٹرائب لیں گے آٹرونمز ڈیسٹی کاؤنسل لیں گے لیکن یو ٹی کو ہم کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے یہ ایک کمپرمائز ٹیپ نہیں ہوگا ہمارا اگر آبادی کے لحاظ سے بات کریں تو کشمیر میں بھی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے لیکن جو لیڈر شیپ ہمیزہ کشمیر سینٹرک رہی تو اس سے لدہ کو نقصان کیا کیا ہوگا اس میں نقصان یہی ہوا ہے ابھی اسی میں آپ کو سمجھ میں آ جا گیا جیسے کی کندر سرکار سے جب فان لیتے ہیں تو شیطر فال کے درستی سے لیتے ہیں ستر پرسن ایریا لڈاک کا ہے جب کشمیر میں وہ فان لائکے جب یہاں فان ڈیویزن کا جب فرمولا اپناتے ہیں تو پپولیشن کے فرمولا سامنے لے آتے ہیں تو نبی پرسن پپولیشن ان دس پرسن جو ہے شیطر ایریا کے حساب سے لیکن اس میں ایک بیگوارڈ کے درستی سے دیکھنا چاہے تھا وہ نہیں دیکھا انہوں نے یہ کشمیر سنٹرک لیڈیششپ کا ایک پولیسی رہا ہے جس کے چلتے لڈاک کو کیول دو پرسن کا فان ہی ملا ہے لیکن ہم نے اس دو پرسن کے فان کو بھی کرپشن میں جانے نہیں دیا اس کو بھی گوٹالے میں زائے لیکیشن میں جانے نہیں دیا اس دو پرسن فان کو ہم نے اپلائی کرتے ہوئے یہاں کے اٹونما سیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کے جنہیں بھی الیکٹیڈ کاؤنسلرز اور نومینٹیڈ کاؤنسلرز ٹوٹرل تیس کا کمپوزیشن ہے انہوں نے ایک کلاس میں مونیٹر کی طرح انہوں نے کام کیا ہر گاؤں میں کہ کلورڈ کہاں لگا رہا ہے بریش کہاں لگا رہا ہے کھیتی پہ کیا ہو رہا ہے سنچائے پہ کیا ہو رہا ہے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے لداق آج یہاں پہ لائیا ہے تو ہم نے صرف دو پرسنڈ کے فانڈ پہ لائیا اب اندازہ لگائیے نائنٹی ایٹ پرسنڈ فانڈ جو ہے جمہور کشمیر نے لگایا وہاں پہ تو کشمیر کا ترقی کتنا ہونا چاہیے لیکن وہاں انہوں نے کرپشن پہ بال دیا وہاں انہوں نے نیپوٹریزم پہ بال دیا وہاں انہوں نے جتنا بھی گھوٹالہ ہو رہا ہے ان کو نظر انداز کیا جس کے وجہ سے ڈیبلومنٹ نہیں ہو پایا حالانکہ ہمارے سے زیادہ ان کا ڈیبلومنٹ کشمیر کے آپ فار فلنگ ایریئیز میں رورل گاؤں ویلیجز میں جائیے وہاں ڈانگ کے فوٹپات ڈانگ کے روڈ بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ سارا پیسہ انہوں نے کھا کے کسی نے ویدیشوں میں بنگلہ کھریدا زمین کھریدا پورے بارت کے جو ہے الگ الگ سیٹیز پہ گھر بنیا یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ دو پریور کا یہی کام ہے لگدہ کو لے کر سولر اینرڈی کا حب بنانے ایک ایسی یونین ٹیریٹری بنانے کا سپنا ہے جو پوری طریقے سے سولر اینرڈی پر چلے گی اور دوسرا اسپورٹس حب بنانے کی بات ہے تو اس کے بارے میں جو سمبھاونائے ہیں وہ آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا اسپورٹس حب بنانے کی یہاں پر کتنی سمبھاونائے ہیں اور سولر اینرڈی جس طریقے سے سرکار کی خواہش ہے اور جس اور وہ قدم بڑھا رہی ہے اس میں کتنی سمبھاونائیں سب سے پہلے لڈاک کو جاننا ضروری ہوگا میں نے صدر میں بھی بار بار کہا ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں شروع میں جن لوگوں نے سرکار چلائے بھارت میں انہوں نے لڈاک کو ایک ایسے دیش کے سامنے رکھا وہ زمینیں جہاں پہ گس کا ایک تینکہ نہیں اکتے انہوں نے لڈاک کاؤنٹر بڑا اچھا اپنے بات کہی سر اس کا بڑا اچھا کاؤنٹر میں نے کہیں پڑھا تھا کیا آپ اس سر کو کٹ دیں گے کہ جس پر بال نہیں ہوتے وہ مالوی تیاغی جی کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی تبکہ ایک ایم پی رہا ہے انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کہا کہ جس سال پہ جس سر پہ ایک بال بھی نہیں اکتے کیا وہ کارٹ کی کسی اور کو دے رہیں گے اکسائے چین پی ڈیسکاز ایسے ہوا تھا لیکن آج آج کے پردان منتری لڈاک کو کیسے پروجیکٹ کر رہے ہیں یہاں کے سولر انرجی کو لے کے یہاں کی جیو تھرمل کو لے کے یہاں کے ٹوریزم کو لے کے یہاں کے سپورٹس کو لے کے یہاں کے شولو سے لے کے میڈیسنر پلانٹس کو لے کے یہاں کے سنسکریتی کو لے کے یہ جو ہے آج کے ایک برد کے پردان منتری کے ویچار ہے درستی ہے لڈاک کو اس طرح سے پرکاٹ کریں اور اس لئے میں بولتا ہوں لڈاک کو ان چیزوں کیلئے جاننے کے ضرورت ہے سولر کے آپ نے ذکر کیا سی ابھی بھی لڈاک میں اتنے بلیو کلیر سکائے ہے یہاں 365 ڈیس میں سے زیادہ تر جو ہے سن کلیر رہتے ہیں اس لئے لڈاک کا سولر کا پوٹینچل ہے بیٹے ہوئے سال تک یہاں پالیسی یہ رہا ہے جو فری میں آپ کو سولر انرجی دے رہا ہے اس کو آپ نے یوگ نہیں کیا یہاں پہ ہیڈل پروجیک اور ڈیزل جنریٹر جو پردوشن کرتے ہیں اس پہ آپ نے بال دیا ابھی سولر انرجی کو لے کے کیول لڈاک ہی نہیں اس میں لڈاک سے بھی سولر انرجی سے پاور جنریٹ کر کے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹ پہ آپ نے بات کیا ہے یہاں پرمپرہ ہمارا رہا ہے موڈرن عدونک زمانے پہ یہاں آئس ہوکی آج پورے لڈاک کے ہی ٹیم دیش کو ریپریزنٹ کر کے دنیا میں کھلنے جاتے ہیں لیکن دربا گیا سپورٹ جو ہے اپنے بھارت میں وہ ان ریکوگنائس ایک سپورٹ بنا رہا ہے وہ ابھی مدی سرکار اس پہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ بھی ریکوگنائس کے لیسٹ میں آ جائے اس سے کیا ہوگا یہاں کا جو ہے نیچرل آئس پہ آپ ہوکی کھیلیں گے اس کا ایک بال ملے گا لیکن بیٹے ہوئے کونرے سے سرکاروں نے جہاں پہ آئس ہوتا ہے وہاں پہ آئس ہوکی نہیں کھیلنے دیا جہاں پہ آئس نہیں ہوتا ہے وہاں پہ آئس جو آرٹیفیشل آئس بنا کے آئس ہوکی کھیلوایا وہاں پہ یہ پولیسی کا ڈیفرینسز اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ٹورزم پر اگر بات کریں تو سیاچین کا راستہ ایک طرح سے کھولا ہے سرکار نے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سینہ کے جوان کس طریقے سے مستعدی سے کام کرتے ہیں اور کتنی وپریت پرستیوں میں کام کرتے ہیں اور ٹورزم پر بہت توجہ بھی دے رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں سیاچین کی بات ہو یا پھر لدھاک میں میڈیشنل پلانٹ تو خیر آپ نے بات کہی ہی اور جو ٹورزم کو لے کر وکاس کی سنبھاونائیں اور بڑھیں گی ایکو ٹورزم یا پھر جو سپورٹس آئیس ہاوکی وغیرہ کی اپنے بات کی تو یہ سب سنبھاونائیں اور بڑھیں گی اس میں کچھ چیزیں آپ نے اچھا ذکر کیا جب ریسینلی اناؤنس ہوا سیاچین کے کمار پوس تک ٹورزم کو ٹورزم کو چھوڑنے کے لئے یہ کیول ٹورزم کی درستی سے اور اس رورل ایکانومی کو بڑھوہ دینے تقسیمیت نہیں ہے ہمارے دیش کے سیما کو سرکشہ کرنے کے لئے وہاں پہ لینڈ مارک کرنے کے لئے یہ بہت مطپون یہ بات سمجھنا ہوگا ڈیفنس سٹیٹیجی کے لئے اکسائی چین کیوں چینہ نے ہڑپ لیا کیونکہ کانگریس سرکار کو وہاں پہ لینڈ مارک کرنے کے لئے اس لئے چینہ ابھی بھی مانتے ہیں کہ وہ ایریا جو ہے ابھی ڈیسپیوٹیڈ ایریا ہے جب آپ کا لینڈ مارک نہیں ہوگا تو ڈیسپیوٹیڈ منیں گے ہی ہمارے پڑھوز کے دیش اس کو ڈیسپیوٹیڈ منیں گے لیکن مودی سرکار آنے کے بعد ہم نے یہ کوشش کیا میں نے بھی بارت سرکار کو بار بار گیپن دیکھے یہ سمجھانے کی کوشش کیا اور بارت سرکار نے اس کو سویکر کیا خوشی کی بات ہے بورڈر علاقوں میں جہاں ہمارا لینڈ مارک کریئٹ ہوگا وہ ڈیسپیوٹیڈ نہیں رہے گا وہ ہمارا ہی رہے گا جہاں ہمارا لینڈ مارک کریئٹ نہیں ہوگا وہ ڈیسپیوٹیڈ رہے گا ایسا چینہ مانتا ہے اس لئے ہم نے کوشش کیا کہ کمار پہ اس تک کیا اند تک ٹوریزم چھوڑنا چاہے اس سے وہاں پہ ہمارا لینڈ مارک کریئٹ ہوگا تو وہ بارت کا اٹوٹ انگ رہے گا اور ساتھی ساتھ میں دیش واسیوں سے میں امن ترید کرنا چاہوں گا کہ وہ لڈاک آئے لڈاک دیکھے لڈاک جھانے اور ایک کلیر انٹینشن یہ لے کے آئے لڈاک کو ایکسپلورڈ کرنے کے لئے نہیں آئے لڈاک کو ایکسپلور کرنے کے لئے آئے یہ منشاہ لے کے لڈاک آئے شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نامگیال صاحب کا صاحب کہنا ہے کہ اب کیندر شاہست پردیش میں وکاس کی سمبھاونائیں اور بڑھیں گی ساتھ ہی ان کا مقصد رہے گا کہ اگر کوئی چنتہ کسی بھی لڈاک واسی کے من میں ہے خوشی کے ساتھ تو وہ جا کر ان چنتہوں کا سمادھان کریں گے کئی جو چنتہیں تھیں اس کے بارے میں نامگیال صاحب سانسج جو لڈاک کے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا اس کارکرم میں اتنا ہی آپ ہمارا ایک کارکرم راجی سبھا ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں